آج اٹل ٹنکنگ لیب کا ادھاٹن ہے نیگریشن سے رونی ہے اور یہ نیتی آئیوک کے جریعے اٹل ٹنکنگ لیب کا ادھاٹن یہ پورام شروع کیا گیا ہے جو اکرا پبلک سکول میں سیوان کا دوسرا ٹنکنگ لیب شروع ہونے جا رہا ہے آپ کا سواگت ہے میں ہوں محمد صادق سیوان شہر استحت اکرا پبلک سکول ویسے تو کسی پریشترہ کا محتاج نہیں کیونکہ اکرا پبلک سکول دو انجینئر بھائیوں کی کٹھن پریشرم اور دورگامی سوچ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جو روز بروز ایزوکیشن کے چھتر میں اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے نئے کرتیمان استحافیت کر رہا ہے اسی کڑی میں آج اکرا پبلک سکول نے اٹل ٹنکنگ لیب جو بھارت سرکار کے دوارہ مانتہ پرابت ہے جس کی ایک اکائی کے سنچالن کے ذمہ داری سیوان اکرا پبلک سکول کو بھارت سرکار دوارہ سوپی گئی ہے آج اس کا بھو ادھگاٹن ہوا جس میں مکہ اتیتی کے روپ میں شہر کے پرتسٹھت زیڑے اسلامیہ کالیج کے پرچار پروفیسر جاوید اقبال ایوام اکرا پبلک سکول کے چیئرمین ایوام سیکریٹری انجینئر این الحق پرنسپل انجینئر صغیر عالم کے ساتھ ساتھ شہر کے انکو گڑوان ویکتیوں نے سنجکت روپ سے فیتہ کاٹ کر کیا ایوام اسکول پربندھن کی طرف سے اتیتیوں کو بھوکے دے کر سمبانت کیا گیا اٹل ٹنکرنگ لیب کیا ہے بتانے کے لیے ہم نے اقرا پبلک سکول کے پرنسپل انجینئر صغیر عالم سے باتچیت کی ساتھ ہی ہم نے لیب کا نرچھنڈ کیا جہاں اقرا پبلک سکول کے بچیوں دوارہ بنائے گئے ویوین گیجٹس کی پوری ڈیٹیلز انہی کی زبانی موجود ہے آج اٹل ٹنکرنگ لیب کا ادھاٹن ہے نیگریشن سے رونی ہے اور یہ نیتی آیوگ کے جریعے اٹل ٹنکرنگ لیب کا ادھاٹن یہ پورام شروع کیا گیا ہے جو اقرا پبلک سکول میں سیوان کا دوسرا ٹنکرنگ لیب شروع ہونا جا رہا ہے اس میں بچوں کو لائف سکیل کے بارے میں سکھایا جائے گا انیویویٹیو سکیلز رہے گا جو آج کے دین میں بچوں دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ بچے تیند کے بعد ڈروپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اسے سکیل سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور چھوٹے چھوٹے کام جیسے موبائل کے بات ہے یا ڈرون کیمرہ ہو رہا ہے اور 3D پرنٹنگ ہو رہا ہے یا چھوٹے چھوٹے چیپس ہو رہا ہے موبائل کے جوان دیکھ رہا ہے چھوٹے 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 موبائل سے بہت خلاب ہوتے رہتے ہیں اس میں بچہ ریپلیس کر سکتا ہے اور الیکٹونکس کتنے ڈیوائیسے ہو رہا ہے اس میں استعمال کر سکتا ہے سینسر ہو رہا ہے ایٹی ٹولز ہو رہا ہے روپوٹکس آج کے دین میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز دنیا روپوٹس پر چلنا ہے تو اس میں روپوٹس کے بارے میں بھی سکھایا جائے گا روپوٹکس جتنا روپوٹس کے چیز ہے وہ چیز سکھایا جائے گا بتایا جائے گا اس میں بچوں کیسے روپوٹس بناتے ہیں کیا پھنکسن ہے کیسے ڈبلپ کریں گے کیا ہمارا جن جیون میں کیا اس کا استعمال ہے کیا سر اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بچے پڑھائی میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں یا پھر ہونر کے طرف جن کا دھیان زیادہ جاتا بہت سارے بچوں میں ایسا دیکھا گیا ہے تو کیا ان کے لئے یہ بہت benefited ہو گیا کیا کیونکہ بچے ہر طرح ہوتے ہیں کوئی کھلنے میں اچھا ہوتا ہے کوئی پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے کوئی کمپیٹر فیلڈ میں اچھا ہوتا ہے تو اس طرح بچوں کے لئے بہت زیادہ کارگر ہو سکتا ہے جو بچے کمپیٹر میں انٹیسٹ رکھتے ہیں اور ہارڈویر میں انٹیسٹ رکھتے ہیں اور ہارڈویر یا سفٹیر دونوں ساتھ میں چل لائے ہارڈویر میں بچوں کو ہر چیز کا چیپس دیا گیا تھا وہ بچہ زیادہ کارگر اپنے آپ کو اس میں اچھا ثابت کر سکتے ہیں جو بچہ کمپیٹر میں ٹیسٹ رکھتے ہیں اور اسے کافی لگاؤ رکھتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے بہت اچھا کریں گے ان سے جو سرٹیفیٹس ملے گیا وہ کہاں تک ویلیڈ ہوگا اور کتنی مانتاب رابط ہے یہ چونکہ بھارت ساکار نیتی آئیو کا پرگرام ہے تو بھارت ساکار دوارہ ہی منتا رہے گا اور اسکول اس کو سرٹیفیٹس کو دے گا اور کورس کھرائے گا یہ ہمارے کرکولم میں بھی فرم ہے آرٹ انٹلیفیٹس کے نام سے یہ پرگرام کتاب بھی مارکٹ میں ابلیبول ہے آن لین سلیبس بھی ابلیبول ہے اس کا اور آگے بھی جن جیون میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے آپ نے شاید سن 1994 سے اسکول کی شروعات کی تھی کیسے یہ شروعات ہوئی اور کیا خیال آیا کہ آپ نے اسکول سٹارٹ کیا اسکولوں میں سے ایک گنا جاتا ہے اکرہ پبلک اسکول اسکول چونکہ بہت سے اسکول چل لیتے ہیں اس ٹائم میں اور کوالیٹی ڈیوکیشن طرف میں دیکھنا تھا ہم لوگ کے کوالیٹی ڈیوکیشن کیا ہے بچے جو پڑھ رہے تھے تو بہت سے کچھ ایسے چیزیں جو کوالیٹی ڈیوکیشن ہم لوگ دینا چاہتے تھے وہ اور اسکول میں نہیں تھا ہم لوگ چلانا اسکول تھا ہم لوگوں دین دنیا دونوں لے کے چلانا تھا اچھا کرے ہیں اس لئے ہم لوگ شروع کیے کہ اس میں دونوں طرح بچے منورٹی میں کوئی ایسا اسکول نہیں تھا جو اس طرح کا دونوں لے کے چلے تو ہم لوگ اس کو نیٹی فور میں اسٹیبلیس کی اور اسٹیبلیس کی اور اسٹیبلیس ہوا اچھے دنگ سے اسٹیبلیس ہوا چلا اور انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہے گا اور اس میں ہم لوگ شروع کی افلیشن بھی مرگا پلاسٹویٹر اولیشن ملا اور آج کے دن میں تین تین برانچ ہمارا چلے پلاسٹویٹر اولیشن ملا اور ایک نیو ایک رہا پبلیسکول ہریانس میں چلے اور یہ تکڑا پبلیسکول ہے ہی اور ہم کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دن میں بھی کچھ اور ہم لوگیں دیں گے سماج کے ہم نے چاہ رہا ہے کہ سماج کے کچھ اور دیں اور کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ بھی سجوگ کیا سکتا ہے کہ ہم نے سجوگ دے کہ ہم نے اچھا کریں اور سر انجننگ فلٹ سے آپ دونوں بھائی آتے ہیں اس کے باوجود یہ سوچ کیسے ڈبلپ کیا کہ آپ اسکول کے طرف مائل ہو گئے جبکہ آپ اگر چاہتے تو آسانی سے زندگی جی سکتے تھے ایزے جوب آپ نے جوب بھی جوائن کیا تو پھر اسکول کے طرف بڑھنے کا کیا مقصد رہا ہے دیکھیں اسکول تو اگر ہم جوب کرتے تو سنگل اپنے لئے ہم کچھ کر سکتے تھے دوسرے سماج کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تھے ابھی ہمارے یہاں ہمیں اسکول چلا رہے ہیں ہمیں یہاں پر قریب ہنڈیٹ سٹاف کام کرتے ہیں کم سے کم ہنڈیٹ پریوار کو تو ہم جندہ رکھ سکتے ہیں اور اسے جریعے ان کا پریوار چلتا ہے اور اس کو بچے ایزوکیشن حاصل کرتے ہیں ساتھ سماج میں جتنے بچے یا جوڑے ہیں جتنے گارجین جوڑے ہیں سب بچوں کا ہم ایزوکیشن دے رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور یہ ہم لوگ جو ایزوکیشن دے رہے ہیں اس سے ایزوکیشن سے جو کوالیٹی جو کسی نکل کے آ رہا ہے کوئی ایسا سال نہیں ہے ہمارے بچے کا جو نیٹ بچے کوالیفائینے کا آئیٹی میں ہی آتا ہو پی ایم ٹی میں نہیں آتا ہو یا ابھی سیویل ساریس میں ہی آنا بچہ شروع کر دیا ہے تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑے پلب دیا ہے اگر ہم جوب میں رہتے ہیں سب نہیں ہو پاتا سر پرنسپل کی ذمہ داری آپ نے خود سے سمحل رکھا ہے جبکہ بہت سارے سکولوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایزا ڈائریکٹر بن کر کے صرف نام کے لیے پڑے رہتے ہیں آپ نے جس کو کہا جا کہ گراؤنڈ لیول پہ جو محنت کی ہے اور جس طرح سے آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو پرنسپل بنا کر کے رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے دیکھ پرنسپل اپنے آپ میں بہت بڑا ذمہ داری کا پوسٹ ہے اور پرنسپل ایک ایسا رول ہے جس کو چاہonen، بچہ اور ٹیچار تینوں کو جوڑ کر رکھتا ہے اور اگر ایسا کوئی تھاد پرسن کوری آتا ہے تو تینوں کو جوڑنے میں کхаkien کوسumpy پرسانی کو کوئی پرسانی ہے م 서로 منجمینٹ کو نہیں جوڑ پاتا ہے اور کھیں گارجی ان کو جوڑتا ہوں اور کھیں بچہ کو جوڑ نہیں پاتا ہے تو کہن spikes hole سڑ، کوئی آپ کےetten یکے جس کو اس مجی نہیں افتا ہے جس کو сделать ہے ۔군 مس اصور داب چل율 سڑا نہیں کریں اور ساتھ ساتھ اور تینوں کو جو کوڈنیشن ہے وہ جوڑ کے رکھنے سے یہ اسکول چلتا ہے ڈبلپ کرتا ہے آباد میں یہ چل کے لانگ ٹر میں اس کا ریلٹ بہت اچھا آتا ہے آہ سر کیا لگتا ہے کہ ایزوکیشن آپ کی نظر میں کس طرح سے دیکھا جائے اور کیا گارجینز کو آپ بتانا چاہیں گے ایزوکیشن کے پرتی ایزوکیشن دیکھئے آج کی دن میں کسی پاس نہیں ہے تو اب سمجھے گو بلکل جیرو لیبل پر آج کی دن میں ایزوکیشن ہی ایسا چیز ہے کہ جسے ہم ہر مچائی کو چھو سکتے ہیں اور ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں پیسہ رہے گا لگن ہم ایزوکیشن نہیں تو پیسہ ختم ہو جائے گا لگن ایزوکیشن رہے گا پیسہ بھی کما سکتے ہیں عزت بھی کما سکتے ہیں اور ایزوکیشن سے ہی آپنی پہچان ہوتی ہے اور ایزوکیشن جب آ جاتا ہے تو جس پیڑ میں پھل ہو جاتا ہے اور جھکنے سے کیا ہوتا ہے سماج کے ہر چیز ہر سمودائے کو ہم مدد کرنے مدد ملتا ہے اس سے جیسے ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں آج کے ڈیٹ میں کہیں بھی کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں تو یہ بھی اس ایزوکیشن کا ہی دین ہے کہ سوشل ایکٹیویٹی ہو پاتی ہے اور سماج میں کسی طرح کوئی سمسیاں ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو سال کرنے کوشش کرتے ہیں گارجین کا ہو بچے کا ہو ہم کیا کریں گے ہمارا کیا رول رسم اڈیوٹی رہ گے پتے نہیں چلے گا ہمارا میں سگیر عالم پرنسپل لے کر آ پبلک اسکول سیوان تینکیو